میں ملتمیز ہوں جناب محسن عباس صاحبی خزنت میں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور مرسیہ پیش کریں ایک نعرے صلوہ اللہم صلی اللہم محمد وعالیم مرسیہ سے قبل ایک ربائی مزہ سلامت علی دبیر علی اللہ محمد کی فرماتے ہیں کہ قائل جو عبادت کے فقط ہوئیں گے قائل جو عبادت کے فقط ہوئیں گے وہ روز حساب خود غلط سکو مزہ سر پیش کر رہا ہوں وہ روز حساب خود غلط ہوئیں گے اب دو ملاتہ کیجئے گا کہ فرد عمل نیک بھی دیکھے گا نہ جب تک نہ علی کے دستخط ہوئیں گے فرد عمل نیک بھی دیکھے گا نہ حق جب تک نہ علی کے دستخط ہوئیں گے اور یہ آخری چار مصرے ملاتہ فرمائیے گا کیونکہ مولا عباس کے حال کا مرسیہ بیان فرمانا ہے لہذا چار مصرے جناب شہید صاحب کی ملاتہ فرمانی کے حضور پیش کر رہا ہوں فرماتے ہیں کہ روز دہم ہے غیس کا نقشہ کچھ اور ہے روز دہم ہے غیس کا نقشہ کچھ اور ہے اور رفتار کا جری کی تخاظہ دو مصرے رفتار کا جری کی تخاظہ کچھ اور ہے مصرے دیکھے گا جبریل سے کہو کہ زمین کے سرے دبائیں چودہ مصرے جبریل سے کہو کہ زمین کے سرے دبائیں بھئی عباس کا تو آج ارادہ کچھ اور ہے جبریل سے کہو کہ زمین کے سرے دبائیں عباس کا تو آج ارادہ کچھ اور ہے ایک درود رشاہ سے محمد ایک سلام کا مطلع اور تین یا چار شیر بھی ملائزہ فرما لیجئے اس کے بعد مرسیہ پیش کروں گا کہ نور مہدی نور قائم جلوہ گر ہونے کو ہے نور مہدی نور قائم جلوہ گر ہونے کو ہے جس کی کوئی شب نہیں ہے وہ سہر ہونے کو ہے جس کی کوئی شب نہیں ہے وہ سہر ہونے کو ہے اور لو الٹ لی قاسم زیشان اپنی آستین لو الٹ لی قاسم زیشان اپنی آستین آج مقتل کی زمین زیر و زبر ہونے کو ہے آج مقتل کی زمین زیر و زبر ہونے کو ہے اور شیر دیکھئے گا کہ فخر مریم خانہِ کعبہ کی جانب ہے روان بھائی دیکھئے اب غور سے دیوار در ہونے کو ہے دیکھئے اب غور سے بس آخری شیر دیوار در ہونے کو ہے آخری شیر پیش کر رہا ہوں بطور خاص کہ ایک موقع ایک ذاتِ مرتضا چالیس گھر ایک موقع ایک ذاتِ مرتضا چالیس گھر ہمیں ظاہرن ممکن نہیں ہے یہ مگر ہونے کو ہے ظاہرن ممکن نہیں ہے یہ مگر ہونے کو ہے اور آگئے ہیں خلد سے زہراؤ حیدر مصطفیہ آگئے ہیں خلد سے زہراؤ حیدر مصطفیہ مجلس شبیر جو محسن کے گھر ہونے کو ہے ایک دروس بھیج دیں محمد والا مرسیہ جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ چھوٹے حضرت کے حل کا ہے اور مرسیہ سے قبل پس ایک بات ارس کر دوں آپی خدمت میں ہے کہ کل رات سے ہی میری بیٹی کی طبیعت کافی خراب ہے اور وہ ایڈمیٹ تھی اور مصطفیہ بھی تھی۔ بوری رات میں اسپطال میں تھا اور پھر فیض بھائی سے گفتگو ہو رہی تھی۔ صبح آٹھ وجہ گھر آئے تھے تو ہم نے ان کو فون کیا کہ میری حمد نہیں ہے کہ مرسیہ پڑھیں تو آپ پڑھ دیجئے یا تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ آئیے گا اور پڑھئے گا اور اسی کے صدقے میں اس کو شفا بھی ہوگی۔ لہذا وقت نہیں مل پایا دیکھنے کا مرسیہ اور یقین ہے کہ بے شک شفا ہوگی یہیں سے ہوگی۔ اور چند بند آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بلکل یعنی تیاری نہیں ہو پائی اور ممکن ہے کہ تھکان کی وجہ سے عدا بھی نہ ہو پائے۔ بہرحال مطلعہ ارس کر رہا ہوں پھر بھی آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ درود ارشاہ سرمادہ محمد آرہی۔ اگر مناسب ہو تو اس کو بند کر دیجئے ایک ضرور دور ارشاہ سرمادہ محمد آرہی۔ بہرحال مرسیہ مطلعہ ارس کر رہا ہوں آغاز یہاں سے ہے کہ چھوٹے حضرت میدان میں تشریف لا رہے ہیں اور کیا حیبت کا عالم ہے۔ اور بڑا ہی انتخاب در انتخاب ہے۔ لہذا ایک ایک نصرے کے لئے آپ حضرت کی توجہ چاہتا ہوں۔ مطلب ملحظہ کیجئے گا کیا تحلقہ ہے یہ کہ زمین بے قرار ہے۔ کیا تحلقہ ہے یہ کہ زمین بے قرار ہے کیسی زمین کے چرخِ بری بے قرار ہے۔ چرخِ بری بے قرار ہے چرخِ بری پا محرِ مبی بے قرار ہے اور محرِ مبی اور روحُ لمی۔ بے قرار ہے اور بیت ملحظہ کیجئے ایک درود بھیج دیجئے آپ حضرت یہ بھی بڑا معاملہ ہے کہ بڑا کم وقت ہے اور اس میں مرتیہ پورا پڑھنا ہے۔ ایک درود اور اشارت فرما دیجئے آپ حضرت محمد آجا۔ ایک مزید درود اشارت فرما دیجئے آپ حضرت محمد آجا۔ ملحظہ کیجئے کا بیت پیش کر رہا ہوں کہ کیا تحلو کا ہے یہ کہ زمین بے قرار ہے۔ کیسی زمین کے چرخِ بری بے قرار ہے چرخِ بری پا محرِ مبی بے قرار ہے محرِ مبی اور روحُ لمی۔ بے قرار ہے روحُ لمی کو خوف سے وسواس آتے آئیں۔ اما وسواس کیوں نہ آئیں کہ اب باس آتے ہیں۔ روحُ لمی کو خوف سے وسواس آتے ہیں وسواس کیوں نہ آئیں کہ اب باس آتے ہیں۔ اب آمد ملحظہ کیجئے گا ملحظہ کی پیش کر رہا ہوں کہ ایک مصرہ قیامت کا بند ہے۔ پیش کر رہا ہوں کہ کہتا ہے انقلاب قیامت قریب ہے۔ کہتا ہے انقلاب قیامت قریب ہے اُترے گا آفتاب۔ قیامت قریب ہے آیا دمِ حساب۔ چھوتا مصرہ آیا دمِ حساب قیامت قریب ہے۔ اما لو آگئے جناب۔ اب بیعت ملحظہ کیجئے گا لو آگئے جناب قیامت قریب ہے۔ ارے نزدیک ہے کہ عرش سے آوازِ سور آئے۔ مبھاگو بڑا غزب ہوا چھوٹے حضور آئے۔ پیش کر روک نہیں ہے۔ بڑا غضب ہوا چھوڑے حضور آئے اب دیکھیں دشمن کہہ رہا ہے ملحظہ کیجئے کبھن دشمن آپس میں کہہ رہا ہے اللہ رے بازوے شہِ عالی نصب کی شان اللہ رے بازوے شہِ عالی نصب کی شان جعفر کی وہ شکوہ وہ زرغامِ رب کی شان جعفر کی وہ شکوہ وہ زرغامِ رب کی شان جلوے دکھا رہی ہے امیرِ عرب کی شان چودہ نصب ہے جلوے دکھا رہی ہے امیرِ عرب کی شان آفت کا روب قہر کی چتون غضب کی شان یہ دشمن کہہ رہا ہے کہ آفت کا روب قہر کی چتون غضب کی شان غلطہ کے رخ نے قہر کے جلوے دکھائے ہیں چھتا مصر اللہ رہی ہے غلطہ کے رخ نے قہر کے جلوے دکھائے ہیں لو سورہِ برات علی لے کے آئے ہیں دکھائے ہیں اللہ رہی ہے اللہ رہی ہے خدا سلام خدا سلام لو سورہِ برات علی لے کے آئے ہیں اب کیا دہشت تھی یہ بھی ملاحظہ فرما لیجیز اس بند میں کہ دہشت سے ہر ایک شیرِ اُرین کانپ رہا ہے بالائے فلق مہرِ مبین کانپ رہا ہے اللہ رہِ غضاب عرشِ برین کانپ رہا ہے حیبت سے تنے روحِ امی حیبت سے تنے روحِ امی دیکھئے جبریل کانپ رہے ہیں اور کیوں نہ کانپیں یہ بیعت میں اولادہ کیجئے کہا حیبت سے تنے روحِ امی کانپ رہا ہے ماں کس طرح نہ کانپیں انہیں خیبر کی خبر ہے چھتا مزام لازا کیجئے گا کہ کس طرح نہ کانپیں انہیں خیبر کی خبر ہے پر کیوں نہ بچیں گے کہ ولا ان کی سپر آئے پر کیوں نہ بچیں گے کہ ولا ان کی سپر ہے اب بس صرف ایک بند میں نے انتخاب کیا ہے علم مبارک کی تاریش میں بھی ملحظہ فرما لیجئے گا کہ آواز دے رہا ہے علم بھی اٹھا کے ہاتھ صرف ایک بند ہے میں نے کہا انتخاب در انتخاب ایک بند علم کی تاریش آواز دے رہا ہے علم بھی اٹھا کے ہاتھ عالم کا بندوبست ہے مشکل کشا کے ہاتھ عالم کا بندوبست ہے مشکل کشا کے ہاتھ محشر کا انتظام ہے علیبہ کے ہاتھ اور پائیں گے باغ خل یہ پانچوں خدا کے ہاتھ پائیں گے باغ خل یہ پانچوں خدا کے ہاتھ بھئی گویا یہ پانچ دیکھیں اہل علم تشریف فرمائے کہ گویا یہ پانچ دین خدا کے اصول ہیں گویا یہ پانچ دین خدا کے اصول ہیں تو پانچوں نمازیں پنجتنی کی قبول ہیں ایک درود اور اشارت فرمائے دیجئے محمد والا اب ملاحظہ کہ یہ پانچوں نمازیں پنجتنی کی قبول ہیں یہاں سے مولا ابباس میدان میں تشریف لے آتے ہیں اب ملاحظہ فرمائیے گا کہ لو آسمان لرس کے زمین میں سما گیا لو آسمان لرس کے زمین میں سما گیا لو شہنہ اجل بھی عرق میں نہا گیا آدہ کے پاؤں اٹھ گئے دل تھر تھر آ گیا آدہ کے پاؤں اٹھ گئے دل تھر تھر آ گیا ماہرنوں کی دار بھاگ چلی شیر آ گیا شیر آ گیا شیر آ گیا اب بولے چرند چھوڑ دو اس مرغزار کو حیدر کشیر دشت میں آیا شکار کو حیدر کشیر دشت میں آیا شکار کو اب بہت سے جتاں لشکر تھا اساں بھاگا بہت دور جا کے رکا اب ملاحظہ کیجئے کہ یہ مرقب پیش کر رہا ہوں کہ فرار دور جا کے جھکے ہیں پہے سلام فرار دور جا کے جھکے ہیں پہے سلام خود رفتگی میں پوچھ رہے ہیں یہ اہل شام نام و نصب سے آپ کے واقف نہیں غلام کیوں کر ملا نشان نبی اے فلق مقام آئے ہو بہرے آپ عجب احتمام سے رشتہ ہے کچھ حسین علیہ السلام سے سنیے گا یہ سوال کیا ہے کس سے کیا ہے مولاب باس اب وہ جواب دیں گے ایک ایک مصہ رشتہ ہے کچھ حسین علیہ السلام سے بولے جواب سنیے گا بولے مجھے جناب سے نزبت رہے تمیز ایک ایک مصہ بولے مجھے جناب سے نزبت رہے تمیز قطرے کو اور صحاب سے نزبت قطرے کو اور صحاب سے نزبت رہے تمیز زرے کو آفتاب سے نزبت رہے تمیز اور مٹی کو بودراب سے نزبت بیت ملحظہ کیجئے گا مولاب باس فرمارے مکتی کو بودراب سے نزبت بیت ملحظہ کیجئے گا پیش کر رہا ہوں فرمارے کہ خادم ہے جبرائیل شہ مشرقین کا مولاب باس اپنا رشتہ بتا رہے ہیں چھٹے مسے میں خادم ہے جبرائیل شہ مشرقین کا بھائی قمبر جو تھا علی کا وہ میں ہوں حسین کا درود اشار فرما دیجئے محمد ملحظہ کیجئے کب یہاں سے چند من فرماتے ہیں کہ مولاب باس فرما رہے ہیں کہ نور و ظہور خالق اکبر ہمی تو ہیں نور و ظہور خالق اکبر ہمی تو ہیں سب کے امیر بعد پیمبر ہمی تو ہیں نام و نشان فاتح خیبار چودہ میں سب نام و نشان فاتح خیبار ہمی تو ہیں عباس ابن حیدر صفدر بیٹھ ملحظہ کہ اپنا تعرف کرا رہے ہیں عباس ابن حیدر صفدر ہمی تو ہیں اور روشن کمال ماہ بنی حاشمی کے ہیں روشن کمال ماہ بنی حاشمی کے ہیں اور آلہ یہ مرتبہ ہے کہ بیٹے علی کے ہیں ملحظہ آلہ یہ مرتبہ ہے کہ بیٹے علی کے ہیں اور یہ بند ملحظہ کیے گا جنب ابباس رسول خدا کی تعریف بیان فرمار رہے ہیں پیش کر رہا ہوں فرماتے ہیں کہ اللہ رے پیغم پیغمبر کونین کا پایا اللہ رے پیغمبر کونین کا پایا جس سرو کا سایا نہ کوئی دیکھ نے پایا دیکھیں یہ نات رسول ہے بزبان فرزند سلونی اب ملحظہ کیجئے کہ اللہ رے پیغمبر کونین کا پایا جس سرو کا سایا نہ کوئی دیکھنے پایا کیا دین کو کامل کیا ایمہ کو بڑھایا اکمل تو لکم دین آیا کہ نہ آیا آیا اور فرمارے لشکر سے آنکھیں 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 آن鐵 آنکھیں آنکھیں آنکھن تو علی ہیں مردم میں اگر اینِ خدا ہیں مردم میں اگر اینِ خدا ہیں تو علی ہیں اور بندوں میں اگر اغدہ کشاں ہیں پھر چھٹا مسائے دیکھئے بندوں میں اگر اغدہ کشاں ہیں تو علی ہیں حقہ کے حقہ کے نسیری سے خیال اپنا جدہ ہے حقہ کے نسیری سے خیال اپنا جدہ ہے بھئی ایک اپنا پدر ایک علی اپنا خدا ہے ایک اپنا پدر ایک علی اپنا خدا ہے ایک درود اور ارشاد سرما دیجئے محمد اب ملہدہ کیجئے گا کہ باجے بجے لرز گیا میدان تیر آئے باجے بجے لرز گیا میدان تیر آئے تنہا کے روکنے کو ہزاروں شریر تنہا کے روکنے کو ہزاروں شریر آئے ابباس یوں چھپٹ کے پہے داروں گیر آئے ابباس یوں چھپٹ کے پہے داروں گیر آئے ہر صف میں غل ہوا کہ جناب امیر آئے اب بیعت ملہدہ کیجئے گا بطور خاص اب دیکھیں یہ ثابت ہو گیا کہ مولا علی آ گئے میدان اب اس سے کیا عالم ہوا سنیے گا ہر صف میں غل ہوا کہ جناب امیر آئے ہر صف میں غل ہوا کہ جناب امیر آئے تو خوف ابود دراب سے نقشہ بدل گیا یہ ایک تو ابباس کی حیبت اس پر ابود دراب کی حیبت اب چھتا مزہ سنیے کہ خوف ابود دراب سے نقشہ بدل گیا مرحب غبار بن کے لہت سے نکل لے ہو مرحب خوف ہ ہ ہ خوفِ ابو تراب سے نقشہ بدل گیا مرحب غبار بن کے لہج سے نکل گیا اب یہ بھی بن چھٹا مصر پھر پیش کروں ملحظہ فرمائیے گا آتے ہی غیض میان سے باہر ہوئی حسام گویا کہ تھا غلاف میں فرمانے قتل عام گویا کہ تھا غلاف میں فرمانے قتل عام مثلِ حلالِ عید جو چمکی قریبِ شام مثلِ حلالِ عید جو چمکی قریبِ شام عاشق مزاج دیکھ کے قربان ہوئے تمام اب بیگ ملحظہ فرمائیے کہ کھنچتے ہی تیغ جلوہِ مہتاب مان تھا سنیے گا چھٹا مصر آئیسن بیگ کھنچتے ہی تیغ چھٹا مصر پیش کر رہا ہوں کھنچتے ہی تیغ جلوہِ مہتاب مان تھا مطیغِ طرف میان بھی خالی کا جان تھا موسیقی جلوہِ مہتاب مان تھا تیغ ایک طرف میان بھی خالی کا چان تھا ایک درود اشارت فرمائیے محمد وادی اب ملحظہ فرمائیے کہ آخر کو کھیت چھوڑ کے بھاگے زبون خسال بہت ذریعہ کی طرف روانہ ہے کہ آخر کو کھیت چھوڑ کے بھاگے زبون خسال پہنچا ترائی میں اسد شیر زلجلال پہنچا ترائی میں اسد شیر زلجلال اللہ رہ حسن و جلوہ رخصار بے مثال گرداب آفتاب تو ہر موش تھی حلال بہت ملحظہ کیجئے گا کہ پانی میں پڑ گیا تھا جو پڑتاو جناب کا پانی میں پڑ گیا تھا جو پڑتاو جناب کا ایک شور تھا چمک گیا تارہ حباب کا ایک شور تھا چمک گیا تارہ حباب کا اب یہ بند ملحظہ کیجئے گا دیکھئے پیش کر رہا ہوں مولا ابباس دریا پخبضہ کرتے ہیں اور اس کے بعد لشکر کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور دور دور تک انہیں کوئی نظر نہیں آتا ہے اس کے بعد ایک نعرہ کرتے ہیں اب یہ ایک ایک ملحظہ کیجئے گا حالانکہ آپ ازاد متوجہ ہیں مگر پھر بھی گوش ہے دل سے ملحظہ کیجئے گا پیش کر رہا ہوں کہ نعرہ کیا نعرہ کیا وہ روکنے والے کہاں گئے نعرہ کیا وہ روکنے والے کہاں گئے متیغیں وہ کس طرف ہیں وہ بھالے کہاں گئے لے کر خطے شکست رسالے دیکھیں چوتھا مصہ پیش کر رہا ہوں ملحظہ کیجئے پیش کر رہا ہوں کہ نعرہ کیا وہ روکنے والے کہاں گئے تیغیں وہ کس طرف ہیں وہ بھالے کہاں گئے لے کر خطے شکست رسالے کہاں گئے ہمیں شمرو عمر کی گود کے پالے ہے ملحظہؑ ہے ہے اب میں سنیے گا لے کر خطے شکست رسالے کہاں گئے شمرو عمر کی گھوٹ کے پالے کہاں گئے اب بیعت فرمائیے گا مولا پاس ہمارے کہ زندہ ابھی ہے زندہ ابھی ہے یا عمر سعد مر گیا چھتا مزہ بیش کرنا ہوں کہ زندہ ابھی ہے یا عمر سعد مر گیا ہمیں خالی پڑا ہے کھیت یہ خونی کدھر گیا خالی پڑا ہے کھیت یہ خونی کدھر گیا کسی نے کوئی جواب نہ دی آپ سنیے کہاں گیا اوہ شمر اپنی فوج کا اندھیر دیکھ لے اوہ شمر اپنی فوج کا اندھیر دیکھ لے بھاگے ہیں جس سے سور وہ شمشیر دیکھ لے ایک دم میں بسمیلوں کے ہوئے دھیر مصرہ پیش کر رہا ہوں اوہ باس ہمارے ایک دم میں بسمیلوں کے ہوئے دھیر دیکھ لے اوہ بے خبر ترائی میں ہے شیر اوہ بے خبر ترائی میں ہے شیر دیکھ لے اور لڑتے ہیں یوں ہی زبر جب آتے ہیں باگ پر لڑتے ہیں یوں ہی زبر جب آتے ہیں باگ پر اب حشر تک ہے شیر کا قبضہ فرات پر اب حشر تک ہے شیر کا قبضہ فرات پر بس یہ ایک آخری مرقع پیش کر رہا ہوں مشکل سے چار یا پانچ مند ہیں جانے مرسیہ ہیں ملحظہ فرمائیے گا جب مولا ابباس نے خبضہ کر لیا سب یہ جنگ دیکھ رہے تھے اب سنیے کہ کہنے لگا عمر سے یہ مارد بن سدیف بزرگ تشریف فرمائے کچھ کہنی کی ضرورت نہیں ہے کہنے لگا عمر سے یہ مارد بن سدیف اما پیکے اجل ہے یا کوئی سیفی ہے ان کی سیف یہ دشمن دشمن تعریف کر رہا ہے کہ پیکے اجل ہے یا کوئی سیفی ہے ان کی سیف اے ابن سعاد آنکھ سے دیکھا ہے کم یہ کیف ملاکوں میں ایک مرد نہ نکلا ہزار ہائف یہ مارد کیا بھی قصہ رہا ہے پھر وہ بھی جواب دے گا اسے یہ وہ کم مکار دو تھا نہیں اب سنیے گا لاکھوں میں ایک مرد نہ نکلا ہزار ہائف ایسے ہی گر جری ہو تو روم اور چین لیں ایسے ہی گر جری ہو تو روم اور چین لیں ان سے چھنے نہ ماشک یہ دریا کو چین لیں ان سے چھنے نہ ماشک یہ دریا کو چین لیں اب دیکھئے وہ ملون کیا جواب دیتا ہے مارد کو کہ بولا عمر بولا عمر کہ پھر تجھے جوش آیا ہے تجھا زیادہ سی توجہاں مزار کی ایک ایک مستہ ملہ رہا کی بولا عمر کہ پھر تجھے جوش آیا ہے تجھا غافل تھا خیر اب تجھے ہوش آیا ہے تجھا میرے حضور بہر خروش آیا ہے تجھا ایسا جو بن کے بادہ فروش آیا ہے تجھا تو پھر کرنا آئیو مرد دریا تو ہے قریب وہیں ڈوب جائیو دریا تو ہے قریب وہیں ڈوب جائیو اب ملہ حضر فرمائیے کہ میں بنچو چھوڑ کے پڑھوں اب یہ ملون آتا ہے مولا ابباس جنگر نے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ مشک کو ان سے لے کسی طرح سے اب سنیے گا ملون کہتا ہے کہ تیوری چڑھا کے غیث سے بولا وہ کینا جو مولا ابباس سے کہہ رہا ہے تیوری چڑھا کے غیث سے بولا وہ کینا جو دے دیجئے یہ مشک تیوری چڑھا کے غیث سے بولا وہ کینا جو دے دیجئے یہ مشک کہ رہ جائے آبرو جواب سنیے گا دے دیجئے یہ مشک کہ رہ جائے آبرو تن کر کہا کہ ہوش کی پی او سیاہ رو مولا پاس فرمارے تن کر کہا کہ ہوش کی پی او سیاہ رو پانی کا نام لے تو بہے خاک پر لہو پانی کا نام لے تو بہے خاک پر لہو دیکھا جو سوے مشک تو بہتر نہ ہوئے گا آگے بڑھا جو پاؤں تو پھر سر نہ ہوئے گا اب ملاحظم فرمائیے گا اب یہ بن جو ہے بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ مولا ابباس فرمارے ہیں آگے بڑھا جو پاؤں تو پھر سر نہ ہوئے گا فرماتے ہیں لے آپ کا جو نام تو پانی پھرے ابھی انگلی ہلے تو ہاتھ لہو میں تیرے ابھی سر کے قدم ادھر کے ادھر سر گرے ابھی اب بیعت ملہ حضر فرمائیے گا سر کے قدم ادھر کے ادھر سر گرے ابھی اب بیعت ملہ حضر فرمائیے کہ مولا پاس فرمارے ہیں ہاں او شغال آنکھ اسد سے ملا تو لے تو نہیں کہا مشک لینے آئے فرماتے ہیں کہ دے دیجئے یہ مشک مارکتہ دے دیجئے یہ مشکے رہ جائے آدلو مولا پاس فرمائیے ہیں ہاں او شغال آنکھ اسد سے ملا تو لے لے مشک ہم نے خید میں رکھ دی اٹھا تو لے می شکا روائے ہیں ملا تو لے ملا تو لے کبا روائے ہیں ملا تو لے ملا تو لے ملا تو لے ہاں ہو شغال آنکھ اسد سے ملا تو لے لے مشک ہم نے کھیت میں رکھ دی اٹھا تو لے امالحضر فرمائیے کہا کہ اس لانتان پر بھی نہ مانا جو بچے آر یہ بھی وہیں پہنچ گئے ڈپتا کے راہوار یہ بھی وہیں پہنچ گئے ڈپتا کے راہوار ظالم کا ساتھ چھوڑ کے ساتھی ہوئے فرار اب دیکھیں اپنے بھائیوں کیلئے ارز کر رہا ہوں کہ دونوں اپنے رہوار پا ہیں مارید اپنے رہوار پا مولا ابباس ظالم کا ساتھ چھوڑ کے ساتھی ہوئے فرار ارے قربان اس دلیر کے اس سور کے نسار اللہ حضرت خمائیے کہا قربان اس دلیر کے اس زور کے نسار ہمہ گردن پکڑ کے پھیر لیا نابکار کو چھتا مصہ بیش کر رہا ہوں مولا اببا فرمائیے کہا گردن پکڑ کے پھیر لیا نابکار کو غل تھا کہ وہ اسد نے دبوچا شکار کو مولا اببا فرمائیے کہا مولا اببا فرمائیے کہا آپ حضرت کی میں کوشش کروں گا کہ ادا ہو سکے پیش کر رہا ہوں کہ غل تھا کہ وہ اسد نے دبوچا شکار کو اب ملحظہ کیجے یہ مولون مولا ابباس کی گرفت میں گردن گردن تبا تبا کے کہا اب قدم بڑھا گردن دبا تبا کے کہا اب قدم بڑھا ماں حلکان کیوں ہے کان جفا اب قدم بڑھا حلکان کیوں ہے کان جفا اب قدم بڑھا حلکان بگوش شیمر ذرا اب قدم بڑھا چودھا مصر پیش کر رہا ہوں مولا ابباس کی خدمت میں کہ گردن دبا دبا کے کہا اب قدم بڑھا حلکان کیوں ہے کان جفا اب قدم بڑھا حلکان بگوش شیمر ذرا اب قدم بڑھا ارے مکار گھونٹونگگلا اب قدم بڑھا اور یہ کہہ کے اس لہی کو اٹھایا جو زین سے چھتا میں ساملہ لگے گا یہ کہہ کے اس لہی کو اٹھایا جو زین سے پھر چار ہاتھ پاؤں تھے اوچھے زمین سے ایک درود پھر چار ہاتھ پاؤں تھے اوچھے زمین سے اب جب اس ملون کو مولا ابباس نے اپنے ہاتھوں پر بلند کیا تو جو لشکر جو یہ منظر دیکھ رہا تھا وہ کیا کہتا ہے ملاحظم سمائیے گا اب یہ دشمن کہہ رہے ہیں کہ غلطا کھڑے ہیں فاتح خیبر وہ دیکھ لو غلطا کھڑے ہیں فاتح خیبر وہ دیکھ لو مت تھامے ہوئے ہیں دیو کا لنگر تھامے ہوئے ہیں دیو کا لنگر وہ دیکھ لو چوتھا ملاحظم کیجئے گا پیش کر رہا ہوں غلطا کھڑے ہیں فاتح خیبر وہ دیکھ لو تھامے ہوئے ہیں دیو کا لنگر وہ دیکھ لو کیسا سبک ہوا ہے ستمگر وہ دیکھ لو ہمہ حیدر کے دست پاک پا حیدر حیدر کے دست پاک پا حیدر وہ دیکھ لو بیعت ملاحظم کیجئے گا دشمن کہہ رہا ہے کہ عباس ہم وخار شہے قل گیر ہیں عباس حیدر کے دست پاک پا حیدر وہ دیکھ لو عباس ہم وخار شہے قل گیر ہیں اور آج اپنے وقت کے یہ جناب امیر ہیں آج اپنے وقت کے ایک درود بھیج دیں محمد ایک درود اور ارشاد فرما دیجئے محمد یہ کر کے مشک لے کے چلے جب سوے حرم یہ کر کے مشک لے کے چلے جب سوے حرم چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے بانیے ستم بس ایک قلم کا حرف ہے کافی پہے علم کیا شہے قلم ہوئی کہ گرا خاک پر علم کیا شہے قلم ہوئی کہ گرا خاک پر علم یہ کیا ہوا کہ نرگئے آدھا میں گھر گئے کیا شہے گری ادھر کہ ادھر آپ گھر گئے مولا بس مولا بس ہماتے ہیں ناغاہ ندا یہ آئی کہ مولا اب آئیے بیمار جہاں بلب ہے مسیحہ اب آئیے خادم نسار ہو گیا آقا اب آئیے وقت مدد ہے سیدے والا اب آئیے حسرت یہ ہے کہ دولت اخبہ نصیب ہو یاسین کے وقت دلبر توبہ قریب ہو یہ یہ سن کے یہ سن کے نہر پر جو چلے شاہدی پناہ امام حسین مولا باس کے لاشے پر جائے دیکھیں میں ایک بات سے ورس کر دوں کہ جو ہے مسائب ہیں اس میں پوری شہادت تو نہیں ہے مگر ہم اور آپ پچپن سے ایک بیعت سنتے چلے آئیں کہ جب مولا حسین سے آخری وقت میں ایک مسافر ملتا ہے پوچھتا ہے آپ کون ہیں تو کہتے ہیں یہ تو نہ کہہ سکے کہ شاہد مشرقین مولا نے سر جھکا کہ کہا میں حسین اس میں وہی روایت ہے تفصیل سے کہ وہ شخص کون تھا کیوں آیا تو اسے کیا گفتگو ہوتی ہے سنیے گا بس وہی مجلس تمام ہو جائے گی یہ سن کے نہر پر جو چلے شاہدی پناہ دیکھا کہ ایک عرب ہے پریشان میانے راہ سمجھے یہ شکل دیکھ کے سلطان دی پناہ مومن ہے یہ ضرور کہ الفت کی ہے نگاہ مومن ہے یہ ضرور کہ الفت کی ہے نگاہ رو کر کہا ہمیں تیرا غم ناغوار ہے بھائی تو کون شخص ہے کیوں بے خلال ہے اور وہ جواب دیتا ہے کہ بولا کہ ایک مسافر بے خانمہ ہمیں رنجے سفر سہا ہے بہت ناتوا ہوں میں فاقوں سے گھل گیا ہے بدن نیم جا ہوں میں بے کس ہوں بے وطن ہوں فلق کا ستایا ہوں اب باس نامبر کی زیارت کو آیا ہوں بس سنیے گا چند بھائی تصور کیجئے گا اب باس نامبر کی زیارت دعایا ہوں وہ شخص امام حسین سے کہتا ہے کہ یہاں سے گئے تھے جانب کوفہ شہہ ہدا کیا جانے کیا سمجھ کے پھرے سوئے کربلا یہ سن کے نینوہ کی طرف آیا بے نوہ اس فکر میں ہوں آپ کے ملے آپ کا پتہ جلدی کہیں حسین کی سرکار دیکھ لوں مولا حسین سے کہہ رہا ہے کہ جلدی کہیں حسین کی سرکار دیکھ لوں اب باس نامدار کا دیدار دیکھ لوں اب جب مولا حسین نے اس عالم میں یہ سنا تو سنیے کیا کیفیت ہوئی یہ سنتے ہی لپٹ کے یہ شہ نے کیا کلام ارے اب باس نامدار اب باس نامدار کے عاشق میرا سلام اس نے کہا کہ کون ہیں آپ اے فلک مخام یہ کیا ہوا کہ خون میں ڈوبی قبا تمام کیا وجہ ہے جو آپ لہو میں نہائیں ہیں رو کر کہا غریبوں کے لاشے اٹھائیں بس سنیئے سوال اور جواب رو کر کہا غریبوں کے لاشے اٹھائیں ہیں وہ بولا پھر یہ مجھ سے محبت کی وجہ کیا فرمایا تو ہے عاشق اباس با وفا وہ بولا پھر کہاں ہے وہ حیدر کا لڈلا فرمایا نہر پر ہے وہ زرغام مرتضی بولا کہاں وہ محلقہ ہے ترائی میں سقا تو ایک وہ لوٹ رہا ہے ترائی میں سقا تو ایک وہ لوٹ رہا ہے ترائی میں محلقہ 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 دیکھ دیکھ لے چل نہر پا شہید کا دیدار دیکھ لے اب سنیے گا اس نے جب مولا پاس کی شہادت کی خبر پائی تو اس کا کیا علم ہوا کہ سر پیٹ کر یہ عاشق عباس نے کہا پوری ہوئی نعاس میری وام اسی بتا ہائے شہید ہو گئے عباس باوفا کس سے کہہ رہا ہے ہائے شہید ہو گئے عباس باوفا یارب ابھی پھڑک کے نکل جائے دم میرا یارب ابھی پھڑک کے نکل جائے دم میرا اس کے بعد کہتا ہے کہ دنیا میں زندگی کا میری اب مزا نہیں ارے یہ تو کہو حسین بھی زندہ ہے یا نہیں تین بن آخری تین بن سنیے جواب سنیے گا مولا کا بھئی یہ تو کہو حسین بھی زندہ پوچھا پوچھا آخری آخری دو بند آخری بند ملی سمام کیوں دل نچاک ہو ابھی بھی اپنا نام نہیں بتایا اب سنیے گا کیوں دل نچاک ہو کہ کہ شبر کا بھائی ہوں اس آخری بند اس نے کہا کہ ہائے شہ مشرقین ہو آخری بند اس نے کہا کہ ہائے شہ مشرقین ہو محبوب کردگار کہ تم نور آین ہو حیدر کلال فاطمہ کے دل کا چین ہو حیدر کلال فاطمہ کے دل کا چین ہو یا شاہ یا شاہ تم حسن کے برادر حسین ہو بس آخری بیت یا شاہ تم حسن کے برادر حسین ہو مولا حسین کا جواب سنی تمام آخری بیت یا شاہ تم حسن کے برادر حسین ہو بولے حضی بھی ہوں سبب شور و شین بھی آخری بیت بولے حضی بھی ہوں سبب شور و شین بھی مظلوم بھی خطاب ہے میرا حسین بھی